اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتو یسلون علی نبی یا ایوہ اللہ زینہ آمنون صلو اللہ وسلم و تسلیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھی ایک ملے دو عجات بنتی ہے حضور آپ نوازیں دو بات بنتی ہے ملے جو اجن سنا کا تو لفظ ملتے ہیں ملے جو اجن سنا کا تو لفظ ملتے ہیں اگر وہ آپ کی مرضی تو نواز بنتی ہے حضور آپ نوازیں دو بات بنتی ہے مہدر ناظرین اللہ تعالیٰ نے میرا آج کی رات نبی کریم صلی اللہ میرا آج کی رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میں تیرے ایک بال کے صدقے تیرے ساری امت کو بخش دوں بال مبارک کے صدقے امت کی بخش ہونی ہیں لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں وہ شرائط پوری ہوں گی تو بخش ہو گی امتی کون ہوتا ہے امتی کا لفظی میں نہیں غلام ہوتا ہے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے وہی اصل میں امتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ماننا ہی ماننا ہے جتنے بھی فقے بنے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور عظمت کا انکار کر کے بنے ہیں اس لیے بخش کے لئے کچھ شرائط ہیں کچھ اقائد ہیں جن کا ماننا بہت ضروری ہے سب سے تو پہلے جو ہے جو کیتے کی بنیاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ اس لکتاک محمد نہیں ہو سکتا جب تو وہ کوئی اپنی مال اولاد جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں رکھتا محبت کی کچھ نشانیاں ہیں پہچان ہیں سب سے پہلے نشانی کو محبت کی جائے اس کی زبان پہ درود اسلام ہوتا ہے دوسری یہ ہے کسے اپنے محبوب میں سے نقص نظر نہیں آتا اس کی زبان پہ اپنے محبوب کا ذکر ہو اس کی زبان پہ اپنے محبوب کا ذکر ہو دوسرا یہ ہے اسے اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر نہ آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہی ہو ہے جس میں کوئی نقص نہ آتا ہے انہیں اللہ نے ہر ہے اسے پاک اور منظہ بنایا ہے جو ان میں نقص دونتا ہے اس سے بڑا ہوتا کوئی نہیں اور محبت سے کھلے دے پہ تیزری بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھنا چلتا ہے یہ تو محبت رسول ہے پھر اگلہ کی طرح حدب رسول ہے اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام اشرہ مبشرہ سیدنا علی مرتضی عثمانِ غنی عمرِ فاروق اور صدیقِ اکبر سے فرما رہا ہے کہ جب تمہاری واز اوچی ہو جائے نبی کریم کی آواز سے تو تمہارے امعال اقارت جائیں گے اور شعور ختم ہو جائے تو یہ عطب اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو سکھا رہا ہے بارگرہ حسالت کا جس چیز کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے وہ عرفہ والا ہو جاتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے عرفہ والا ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نانینِ عبدس کے ساتھ جو مٹی موار کے لگ گئی اس کی کیا عظمت ہے دارتہ علی جویری اپنی کتاب کچھ کچھ ماجوب میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی میں راج ہوئی سر کی آنکھوں سے آپ نے اللہ کا دیدار کیا لیکن روحانی میں راج بازد بستعمی رضی اللہ تعالیٰ کو ہوئی اللہ تعالیٰ کی بہتدہ میں چلے گئے اچھا یہ اللہ کے آج آخری مقام ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ آخری مقام نہیں ہے پوچھا آخری مقام کون سا ہے فرمایا مدینہ شریف میں چلے جاؤ مدینہ شریف کی گلیوں کی خواب کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا لو یہ آخری مقام کو بازد بستعمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ولیوں کے سردار ہیں ایک ولی ہوتا ہے اس کو ایک سردار ہوتا ہے تو ولیوں کے سردار کا آخری مقام کیا ہے مدینہ شریف کی خواب کی گلیوں کو انہوں نے آپوں کا سرمہ بنا ہے جاکٹر لامت محمد رحمت اللہ علیہ جورب میں چلے گئے ان سے کسی نے پوچھا کہ اُدھر تو وہاں رنگینی ہے ریانی ہے بے آجائی ہے وہاں سے بچکے آگئے ہیں تو آپ نے کیا کیا تو انہوں نے فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرانگ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرانگ سرمہ ہے میری آتا خاک مدینہ نجم مجھے جورب کی چمک دھمک اچھی نہ لگی کیونکہ میں نے مدینہ شریف اور نجب شریف کی خواب کر سرمہ اپنی آنکھوں میں ڈال لیا تو حضرات یہ عدب ہے عدب رسول عقیدہ کا اہم عصہ ہے پھر عقیدہ ہو کہ حضور کو علم غیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں راج کی رات بار گا الہی میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت نبی کریم کے شانوں پر رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی تھندک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی جو ہو چکا تھا جو ہو رہا ہے جو ہوگا سب کا علم مجھے آگیا پھر آلہ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیوں نہا ہو بھلا تو خدا ہی نہ تم سے چھپا تم پہ کروڑوں دے گا اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کسی نے نہیں کیا سوائے ملے نبی کی جب وہ غیب بھی نہیں نبی کریم سے چھپا تو پھر کون سے چیز غیب رہ جاتی ہے تو جو نبی کریم کے علم غیب کو نہیں مانتے وہ امتی سے خارج ہیں ان کی باروں گوارک کے سر کے بکشش نہیں ہوگی پھر عقیدہ ہو کہ حضور کی شفاہ سے ہی بکشے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اپنے اماز سے جنت میں نہیں جا سکتا سوائے اللہ کی رحمت سے یا اللہ اللہ کی رحمت کو انہیں فرمایا اللہ کی رحمت میرا رحمت تلیل عالمین نبی اور سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ میری دنیا میں شفاہت نہیں مانتا میں نے اس کی کرنی بھی نہیں تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مانیں گے پھر حقیقہ ہو کہ حضور نور ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرماتا ہے اللہ قد جاکم نور اللہ وقت آگم ہوگی بے شک ہم نے آپ کی طرف تمہاری طرف بھیجا نور اور ایک روشن کتاب روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور نور سے مراد سرکار دوارم کا نور ہے تو جو سرکار کو نور مانتا ہے اسی کی بخشے چھو گئے ہم نور رہی ہیں لیکن ہمارے عقیدے میں ہیں کہ حضور نور ہیں اس عقیدے کی وجہ سے اس ماننے کی وجہ سے ہمیں جہنم کی آب نہیں جلا سکتے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو بہن نور تیرا سب گرانہ نور پیرا عقیدہ ہو کہ حضور حاضر ناظر ہے نور نبوت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر ذرے میں جلوا گھر ہیں اور جسمِ اقدس کے ساتھ مدینہ منورہ میں آپ حرام فرما رہے ہیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں بیک وقت میں لاکھوں کروڑوں مقامات پر آپ آ جا سکتے ہیں یہ عقیدہ حاضر ناظر ہونا ہے اس وقت ہماری محفل میں بھی تشریف فرما تو اس کے بعد عقیدہ ہو ملاد مصطفیٰ کو مانتا اس کے شرق و بیتت کے ختمے نہ لگاتا اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ جو اس سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے اللہ کا فضل بھی میرا نبی ہے اللہ کی رحمت بھی میرا نبی ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک درہم محفل ملاد مصطفیٰ پر خرچ کرے گا اس کا گھر جنب میں میرے گھر کے ساتھ ہوگا پھر مدینہ منورہ کی حاضری ہے نبی پاک نے فرمایا کہ جو کوئی مدینہ نہیں آنا چاہتا وہ خواہ جو عدیوں کے مرجے یا ساہیوں کے مرجے مجھے اس سے کوئی حضر نہیں اور جو مدینہ آ جاتا ہے فرمایا منظر اکبری وجبت لہو شفاہ ہٹھ کر واجب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی شفاہ کیا پھر درود و اسلام ہے درود و اسلام پڑھتا ہو نبی کی بارگام ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنی کی پہنچان مومن کی پہنچان درود و اسلام ہے کہ سالس وار کو مانتا ہو بیعت ہو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اس دن پیر کے نام پر واز دی جائے گی یہ نہیں کہا جائے گا آجیوں نمازی اور زکاٹیوں آ جاؤ اس دن حشر کے دن آواز دی جائے گی پیر کامل کے نام رادے رادے ہر کو یہ آکھے تمہری آکھیں رادے بنا مرشدان تے نران ملہ بنا رول مرسیں بیچ راد حضور کے وازین کو جنتی مانتا ہو آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نعوذ بلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وازین کے بارے میں لیکن یہ بھی عقیدے کا اہم حصہ ہے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کو سارے صحابہ میں نمبر ون مانتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہوگا یہ اقاعد ہیں یہ وسیلہ نجال کی 47 حصہ میں لکھے ہوئے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہوگا اسی کی بال مبارک کے ساتھ کے بخشش ہوگی یہ امتی ہونے کی ریکوائرمنٹس ہیں وہی اہل ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہوگا اللہ تعالیٰ ایسا عقیدہ بنانے اور ماننے کی تفیق عطا برمائے اللہ تعالیٰ نبیر سلام علیکہ صدقہ سدی کے اکبر لگے آنکھوں میں آتھا ہے آپ کا چیرائے انہار اے پندہ پرور یا نبیر سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اللہ تعالیٰ نبیر سلام علیکہ جنتی دعا کالسی ہے جو یہ کہے کہ میری آنکھوں کیا سمحان اللہ اسے نظر جو نظر آ جائے وہ تو ملی بن جاتا ہے سمحان اللہ جو صرف تمنا کرتا ہے اسے بھی دیدار کا سلام علیکہ سمحان اللہ نہ وہ محروم ہے سمحان اللہ نہ یہ محروم سمحان اللہ کہتے بیٹوں تو پہلا محروم ہے محروم ہے سمحان اللہ حضور کریم نے پناہ جیسے مجھے دیکھا وہ جنتی جسے اسے دیکھا سمحان اللہ دیکھنا بڑی فضیلت ہے سنت اے رہی ہے جو سننی سمنہ کرتا ہے اسے بھی دیدار کا سلام علیکہ سمحان اللہ یہ سمحان اللہ سمحان اللہ چکتے فogramت来 ہے واضطان لہے پر بیمار ہے سمل آل ماہ سلال اللہ محروم ہے جو عمل خورن یدام